جس طرح ہماری زمین انوکی مخلوقات سے بھری پڑی ہے بلکل اسی طرح پانی کی دنیا بھی اپنا ایک الگی رنگ رکھتی ہے آج کی ویڈیو میں بھی ہم آپ کو چند ایسی نایاب مچھلیوں کے بارے میں بتائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ بے ساختہ سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے جیسا کہ ایک ایسی مچھلی جس کے ظہر سے ایک شہر کی آدھی آبادی ختم کی جا سکتی ہے آپ سے گزاری شہر کے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس مچھلی کی جو آدھی شہر کی قاتل بن سکتی ہے اس کا نام سٹون فش ہے کیونکہ اس کا رنگ اور بناورٹ ایک پتھر کی طرح ہوتی ہے جب یہ سمندر کی گہرائیوں میں تن تنہا خاموش ہو تو اکثر لوگ اسے پتھر سمجھ کر اس پر پیر رکھ دیتے ہیں بس پھر جیسے ہی اس پر پیر رکھا جاتا ہے یہ صرف آدھے سیکنڈ کے دورانیے میں اپنے جسم سے ظہر نکالتی ہے جو اگلے بندے کے پیر کو وہیں سن کر دیتے ہیں اگر پیر کو بروقت کاتا نہ جائے تو سارا زہر اس کے باڈی میں پھیل جاتا ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے ہاں جی یہاں پاؤں کاتنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ بھی اگر اس کے زہر کو پانی میں ملا دیا جائے اور اس پانی کو شہر کی آدھی عبادی پی لے تو وہ بھی اگلے جہاں کا ٹکٹ کٹا سکتے ہیں اس کے شکل دکھنے میں کسی انسان کی شکل جیسی لگتی ہے جس کے وجہ سے لوگ اس سے زیادہ دور ہی رہنا پسند کرتے ہیں نمبر چھے ریڈ لپٹ بیڈ فش ریڈ لپٹ بیڈ فش گلاپگس آئی لینڈ کے قریب گہرے پانیوں میں پہ جاتی ہے اس کے ہونٹوں کا رنگ لال غلا بھی ہوتا ہے جیسے اس نے سرکھی لگائی ہو ویسے اس کی چال ڈال بھی کسی لڑکی جیسی لگتی ہے اس کے جسم کا سٹرکچر ایک جیٹ پلین جیسا ہوتا ہے جس کے وجہ سے یہ پانی میں تیز موو کر سکتی ہے جو چیز اسے شکاریوں سے بچاتی ہے وہ اس کا رنگ ہے جو مٹی کی طرح کا ہوتا ہے اسی لئے یہ اکثر اپنے آپ کو شکاریوں سے بچانے کے لیے پانی کی تہہ میں چھپ جاتی ہے اور شکاری اسے اپنے سامنے ہونے کے باوجود بھی نہیں دیکھ پاتا شورہ آفاق بووی لارڈز آف دا رنگ کا ایک کریکٹر گولم تو آپ کو یادی ہوگا یہ مچھلی بھی قصوصی سے ملتی جلتی ہے اسی لئے اس کا نام بھی گولم بھی رکھ دیا گیا ہے یہ مچھلی حالی میں ڈسکور ہوئی ہے اور مہارین کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ دنیا کی سب سے پرانی مچھلیوں کے نسل میں سے ایک ہو کیونکہ اس شکل کی ایک اور مچھلی بھی دریافت کی گئی ہے جس کے بارے میں بھی ایکسپرٹ یہ دعویٰ کرتی ہیں اس مچھلی کی خوبی یہ ہے کہ زیادہ تر وقت پانی کے نیچے ایک گزارتی ہے اور صرف اسی وقت اوپری سطح پر آتی ہے جب تیز بارش کی وجہ سے بارڈ آئی ہو بہت سے لوگ تو اس کو مچھلی مانتے ہی نہیں ہے جس طرح کہ اس کے ابناوٹ ہے لوگوں کا خیال ہے یہ کوئی بلو ڈرائگن ہے جو پانی کی سطح پر تیرتا رہت ہے ویسے ایک طرح سے ان کی بات سچ بھی ہے کیونکہ اس کا نیلا جسم اور جسم پر نیچلی لگے رنگ کے پنگ اسے کسی ڈرائگن جیسی شیپ دیتے ہیں پر اس کے اندر کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو اسے مچھلی بناتی ہیں کہا جاتا ہے کہ جب یہ پانی کی سطح پر تیر رہی ہوتی ہے تو یہ اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ لوگ انہیں اٹھا کر اپنی اتھیلی پر رکھ لیتے ہیں مگر ان کو احساس تب ہوتا ہے جب ان کا ظہر ان کے جسم میں اندر تک سرائیت کر چکا ہوتا ہے اسی لیے امیشہ خوبصورت چیز سے دوری بنا کر رکھیے گا نمبر تین ٹرگر فش یہ ایک ایسی مچھلی ہے جس نے فش ایکسپرڈز کو بھی ورطہ حیرت میں ڈال رکھے ہیں کیونکہ اس کا موں دانت اور ہونٹ بلکل انسانوں کی طرح ہوتے ہیں انسانوں کے موں سے مشابت رکھنے والی یہ مچھلی جب اپنے مضبوط جبڑوں میں کسی شکار کو پکڑ لیتی ہے تو پھر اس کا بچ کا نکلنا مشکل ہی نہیں نمومکن ہو جاتا ہے پہرحال اس مچھلی میں کسی قسم کا ذہن نہیں ہوتا اس لئے انسانوں کو اس سے کوئی خاص خطر نہیں ہے بس اس کے جبڑے ہی تھوڑا سا تنگ کرتے ہیں نمبر دو بیٹا فش کیا آپ نے آج تک اس سے خوبصورت کسی مچھلی کو دیکھا ہے یقینا نہیں دیکھا ہوگا اس مچھلی کو بیٹا فش کے نام سے پکڑا جاتا ہے اس کا آدھے سے بھی زیادہ جسم خوبصورت اور رنگ برنگ پرو سے ڈھکا ہوتا ہے ان کا سائز کس خاص بڑا نہیں ہوتا اس لئے انہیں ڈیکوریشن کے طور پر گھروں میں ایکیوریوم میں رکھا جاتا ہے یہ ساؤت ایزٹ ایشیا میں چاول کے پانیوں میں پائی جانے والی مچھلی ہے جسے نیم گرم پانی اور تنہائی سے پیار ہے اس لئے ایکیوریوم کا پانی آپ کو ایک خاص ٹمپریچر پر سیٹ رکھنا پڑتا ہے اور یہ بھی ایک ایکیوریوم میں ایک سے زیادہ نر مچھلیاں بھی زندہ نہیں رہ سکتی ہیں ورنہ وہ آپس میں لڑتی رہتی ہیں ان میں سے ہر ایک کا سائز پروں کا رنگ اور پروں کی بناوات ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے کسی کے پر گول شیپ میں اورینج ہیں تو کسی کے کوکٹیل کی شیپ میں بہرحال جو بھی ہو اس سے اٹرکٹر مچھلی شاید ہی پہلے کسی نے دیکھی ہو مچھلیاں پانی میں تیرتی ہیں یہ تو ایک جنورسل سی بات ہے مگر اب اس بات کو بھی بدلنے کا وقت آگیا ہے کیونکہ ایفریقہ میں پائے جانے والی مچھلی کی ایک ایسی قسم بھی ہے جو پانی اور خوشکی دونوں پر سروائیو کر سکتی ہے اور اسے ہم لنگ فش کے نام سے جانتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ نے سانس لینے کے لئے گلز کے ساتھ ساتھ فپڑوں سے بھی نوازہ ہے جو اسے خوشکی پہ بھی زندہ رکھتے ہیں جب ندی کا پانی سوک جاتا ہے تو یہ گلی زمین میں ایک بڑا سا سراخ کر کے اس میں رہنا شروع کر دیتی ہے اور وہیں سے اپنی خوراک کا بھی بندوبست کرتی ہے اس مچھلی کے بارے میں ایک ایسی بات جو آپ کو حیران کر دے گی وہ یہ کہ یہ خوشکی پر پانی کے بغیر ایک دو دن نہیں بلکہ پورے پانچ سال تک زندہ رہ سکتی ہے اور جب کبھی بھی ندی میں دوبارہ پانی آتا ہے تو یہ اپنے سراخ سے واپس نکل کر ندی میں آ جاتی ہے تو بس یہی تک تھی آج کی ویڈیو آپ کو ان میں سے کونسی مچھلی زیادہ پسند آئی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکر کر دیں آپ کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم